ہلو گائز اسلام علیکم تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے میرے تمام ویجیٹرین فرنڈز کے لیے جو کہ نونویج چیزوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ کاش یہ ویج میں بھی بنائی جا سکتی ہے جی ہاں بلکل بنائی جا سکتی ہے ہم آج بنانے والے ہیں بٹر چکن بٹ ویڈاوٹ چکن کے اب چکن کی جگہ ہم اس میں کیا استعمال کریں یہ آپ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے ہم اس بٹر چکن جو ویڈاوٹ چکن ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں بنانا ہوگا گریوی اور یہ گریوی جو ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے مکھنی گریوی اب مکھنی گریوی کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹ چاہیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے 100 گرام ٹومیٹوز اور سیم کونٹیٹی میں یہاں پر پیاس یہ نہیں بتاؤں گی ایک پیاس لینا ہے دو پیاس لینا ہے بکوز کوئی پیاس بڑی ہوتی ہے کوئی پیاس چھوٹی ہوتی ہے تو ٹومیٹوز ہمیں لینا ہے 100 گرام 100 گرام رفلی چاپ کر کے پیاس لے لینا ہے بکوز ہمیں تمام چیزوں کو جو ہے بوائل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو لینا ہے پانچ سے چھے لسن کی کلییں ٹھیک ہے اور ایک چھوٹا سا تکڑا بہت چھوٹا سا تکڑا ادرک کا ادرک اس میں زیادہ نہیں جاتی ہے چار ہری میرچ لے لینا ہے ہمیں تین سے چار تیز پتہ لینا ہے پانچ لانگ لی ہے میں نے یہاں پر ٹھیک ہے اور تین چھوٹی الائچی اور ایک چھوٹا سا تکڑا ہم نے لینا ہے جائفل کا اب ہم کیا کریں گے اس کو ڈالیں گے پوٹ کے اندر بوائل کرنے کے لیے اوکے تو ان تمام چیزوں کو ہمیں ڈالنا ہے پائن کے اندر اچھا ایک چیز جو میں یہ پاوڈر بتانا بھول گئی تھی یہ ہے کاجو کا پاوڈر میرے پاس فیلحال میں کاجو سابت نہیں تھے اس کے لیے میں یہاں پاوڈر ڈالوں یہ کتنا جائے گا 50 گرام ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے ہمیں کرنا ہے بوائل اچھے سے بوائل کریں گے ٹھیک ہے کاجو اگر آپ کے پاس ہول کاجو ہو تو بھی چلے گا پر ویسی بھی ہمیں پیس نہ تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم یہاں پر اس سے ہی کام چلا لیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزوں کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں نہ ہوں بکرز پوڈر ہاتھ میں لگ گیا تو اس سے بیٹر ہے کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو پلیٹ کو پورا کلین اپ کر کے اس میں ڈال دیتی ہوں اکی ناو یہ ہمارا چلا گیا سارا سمان اس پہ اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے 500 ایمل واتر اور اس کو ہمیں کوک کرنا ہے ہائی ٹیمپریچر پہ کم سے کم 20 سے 25 منٹ کے لیے اور 20 سے 25 منٹ کے بار آپ اس کا ڈھککا نہیں کھولو گے ٹھیک ہے پانی کم ہوتا ہے تھوڑا سا پانی اور ڈالنا ہے آپ اس کا ڈھککا نہیں کھولو گے اس کو completely کول ڈاؤن ہونے دو گے تو میں ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو کرتی ہوں آن اور اس کے بعد میں خانجی تو چلتے ہیں ایک پندرہ بیس منٹ کے گیپ میں اور اس پندرہ بیس منٹ کے گیپ میں جب تک میں پی لیتی ہوں اپنی گرین ٹی سو اس کو یہاں پر کوک ہوتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے اب میں کر رہی ہوں گیس کو بن گیس بن کرنے کے بعد میں ہمیں اس کو completely کول ڈاؤن ہونے دینا ہے یہ پانی ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے بکوز یہ پانی ہمیں کام آنے والا ہے یہاں پر اوکے تو ابھی اس کے اندر ہمیں کچھ چیزیں اور ڈالنی ہے جیسے کہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر سب سے پہلے بٹر تو یہ میرے پاس مکھن ہے آپ کے پاس میں سالٹیڈ انسالٹیڈ کوئی بھی بٹر کیوں نہ ہو آپ یہاں پر ریسیٹو میں یوز کر سکتے ہو تو ہمیں لگے گا اب یار مکھنی گریوی ہے تو مکھن تو ہونا ہی چاہیے تو کم سے کم میں نے یہاں پر دو ٹیبل اسپون ڈالیں چلا ایک آپ لوگوں کے لئے ایک اور ڈال دیتے تھری ٹیبل اسپون ٹھیک ہے تو تھری ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے مکھن یہ ہمیں گرم میں ہی ڈالنا ہے تاکہ اب جا کے ملٹ ہو جائے پہلے ہمیں نہیں ڈالنا تھا جب آپ گیس بن کر دوگے اس کے بعد ہی ہمیں اس کو ڈالنا ہے اس کے اندر نیچ جو چیز اس کے اندر جائے گی وہ ہے ریڈ چلی پاوڈر اب مکھنی گریوی ہے اور لال کلر نہ آئے تو مزا نہیں آئے گا تو اس کے لئے ہمیں چاہیے اس کے لئے تو اس میں جا رہا ہے ہمارا ون ٹیبل اسپون کشمیری لال مرچ پاوڈر ٹھیک ہے یہ ہمیں کک نہیں کرنا تا پہلے یہ ہمیں ڈالنا ہے بعد میں تو بعد میں ڈالنا ہے اس لئے گیس بن کر کے آپ اس کو ڈالوگے اب جو ہے ہمیں اس کو ڈھککن ڈھککے تھنڈا ہونے کے لئے کمپلیٹلی چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد میں ہم نیکس ٹیپ کمپلیٹ کریں گے اب اس کو تھنڈا ہونے میں یہ اتنا تھنڈا ہو جائے کہ ہماری مکسی جار میں سے بلاس نہ کرے تو می بھی لگ سکتے ہیں اس میں پندہ سے بیس منٹ تو اگین پندہ سے بیس منٹ چلیے جب تک یہ دو تین گانے ہی سن کر آتے ہیں ایلیکسا گانا بجھاؤ ہاں جی تو جب تک ہمارے گریوی کو تھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے تب تک ہم ایک چیز کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں بٹر چکن کا چکن بنانا میرا مطلب ہے ویجیٹیبل بنانا تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لیے ہیں آلو کٹ کے ٹھیک ہے اس کو ہمیں کرنا ہے تندور سیم ویسی جیسے بٹر چکن کے اندر چکن تندوری ڈالتے ہیں یا تککا ڈالتے ہیں اسی طریقے سے ہم آلو کو اور یہاں پہ کالی فلار کالی فلار پھول گو بی اس کو ہم کٹ کر کے اس کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے بعد میں ہم اس کو تندور کریں گے وہ بھی گیس پر اس کے بعد میں آگے کی ریسپی کمپریٹ ہوگی تو میں اس کو جلدی سے ساف کر کے لے کر آتی ہوں تو یہاں پر ہم نے گو بی کو اچھے سے ساف کر کے دھو کے کٹ کر کے لے لیے ہیں بہت چھوٹے پیسز نہیں لینے ہیں اچھے میڈیم پیس لینے ہیں آپ کو اب اس کے بعد اس میں ہنگ کرد ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہنگ کرد ہے اس کو میں نے کپڑے سے بان کے لٹکا دیا تھا قریب ہاف اینار کے لیے اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں ہنڈرڈ گرام اوکی اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالا نمک کالا نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ریڈ چلی پاوڈر جو کہ جائے گا یہاں پر کیونکہ اس میں زیادہ کلر تیس وہ نہیں ہوتی سپائسی پاوڈر کا یوز کر رہی ہوں ساتھ میں ہم ڈالیں گے ہلدی ہلدی ہماری جائے گے only one teaspoon یا اس سے تھوڑا کم بھی آپ لے سکتے ہو اور آپ خود کا گھر کا بناوا گرم مسالہ بہت ہی کم ingredient بہت ہی اچھا ٹیس ہوگا اس ریسپی کا گرم مسالہ ہم یہاں پر کتنا لے رہے ہیں one teaspoon اب کرنا کیا ہے ایک چیز اور رہے گئی ہے وہ ڈالنی ہی ہمیں اور وہ ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کے بینہ ہماری تندوری یا ہماری grilling ہو نہیں سکتی تو چاٹ مسالہ بھی one teaspoon بھی ہم نے یہاں پر ڈالا ہے گھر کا بنا لی چاہ ہو وہ لے سکتے ہو یا پھر اگر بسار کا use کرتے ہو وہ بھی لے سکتے ہو اس کے علاوہ ایک کے رکھنے میں help کرے گا ٹھیک ہے نمک میں اس لئے نہیں ڈالی ہوں بگوز میں نے کالا نمک اس میں ڈالا ہوا ہے نمک ہم ڈال دیں گے گریوی کے اندر اس کو بہت اچھے سے مالش کرنا ہے ٹھیک ہر جگہ اچھے مکس ہو جانا چاہیے یہ بہت اچھے سے میں نے ہاں پر مسالہ اس میں رب کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا مسالہ جو ہے اتنی quantity کے لئے enough ہے نہ بہت زیادہ مسالہ ہے اس میں اور نہ ہی بہت کم میرینیشن ہے اگر ہم اس کو کریں گے گریل اس کو گریل کرنے کے لئے میں اپنے انفراریٹ ککٹوپ کا ہی یوز کر رہی ہوں آپ گیس پر بھی ڈائریک کر سکتے ہو کوئی بھی ایک جالی رکھ دی نہیں ہے آپ گیس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بات میں ہمیں بہت ہلکے ہلکے اس کے اوپر مارکس دینے ہے اگر آپ کو انفراریٹ ککٹوپ چاہیے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہو میں آپ کو اس کا لنک بھی ڈال دوں گی بہت ہلکے ہلکے اس کے اندر مارکس لگ جائیں گے یہاں پر ہمیں اس کو پورا گلانا نہیں ہے وہ کام ہم کک کر تی وقت کر لیں گے یہاں پر بس ہمیں ایک چار دینا ہے اس کے اندر دیکھ آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں مسالہ اس میں سٹیک ہو شروع ہو چکا ہے یہ سیم ایسی کام کرتا ہے جیس کہ ہم گیس پر کام کر رہے ہو اور اس میں جلتا بھی نہیں ہے اچھی بات یہ گیس کی طرح اس میں جلے گا بھی نہیں بہت ہلکا س ایف دے لیتی ہوں اس پروس میں مجھے لگیں گے 5 سے 8 منٹ تو جلی سے اس یہ almost done ہے ہم بڑھتے ہماری گریوی کی طرف اب جو گریوی تھی اس کو پانی کے ساتھ ہم نے یہاں پر بارک پیس لیا ہے صرف آپ اس میں سے تیز پتہ باہر نکال باقی تمام چیزوں کو بارک بارک پیس پر کنورٹ کرنا ہے اب کیونکہ یہ مکھنی گریوی ہے تو ہمیں اس کو بلکل مکھن کی طرح سمود لینا ہے تو ایک پین چڑھا دیا ہم نے گیس پر اور اس کے اندر ڈال دی ہم نے یہ ساری گریوی اب ہمیں اس کو اچھے سے چھان کے اس طرح سے نکال لینا ہے یہ سارا باہر نکال لیا ہم نے اور جو بچتا ہے اس کو واپس سے آپ مکسر میں ڈال کے پیس سکتے ہو یہ جو بچ گیا ہے آپ واپس سے مکسی میں ڈال لیے اور وہاں پر پیس لیجئے اور اگر نہیں تو کوئی ایک ایسی ویجیٹیبل آپ بنا رہے ہو جس میں آپ کو اس طرح سے فائبر کے ضرورت ہے آپ وہاں پر اس کو ایٹ کر سکتے ہو مکھنی گریوی میں یا بٹر چکن کی گریوی میں یہ نہیں جاتا ہے تو اس کو ہمیں پورا نکال لینا ہے اگر آپ نے بہت اچھے سے باریک پیس بنایا ہوگا تو آپ کا اتنا بھی پلپ نہیں بچے گا گریوی نکال لیتی ہوں اور یہ جو فائبر بچتا ہے اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے بہت ہی کم ہے اب ہمیں اس کو کھونے دینا ہے اب اس کا کلر دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کیا اس کا کلر تو بیس نہیں آیا ہے جتنا ہمیں آنا چاہیے تھا بٹ جو چیزوں میں آرٹیفیشل کلر یوز کیا جاتا ہے وہ کام میں نہیں کر تو آپ اگر اس کو رنگ دینا چاہتے ہو تو بلکل آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو کسی بھی طرح کا اورنج فوٹ کلر ادر وائز میں اتنے سے خوش ہوں ٹھیک ہے تو اس کو اب ہمیں continue cook کرنا ہے cook کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ہے گیس کو sim کر کے اگر آپ کو تندور cook کرتے ہوئے یہاں پر ڈالنا ہے تو آپ کا گیس سم رہے گا اور وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور صرف ایسا نہیں کہ آلو اور گو بھی آپ اس کے علاوہ اور بہت ساری ویجی ٹیبل کے ساتھ پہ اس کو بنا سکتے ہو اور اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی ساتھ جو سائیڈ میں بیل کا آئیکن ہوتا ہے اس کو دبانا مت بھولیے گا اب ہم اس کو ڈھک کر sim پر چھوڑ دیں گے یہ آرام سے گل بھی جائے گا اور کک بھی ہو جائے گا تو یہ ہماری ریسیپی بن کے تیار ہے اچھی گاڑی ہم نے اس کو بنائی ہے جتنا گاڑا آپ کو کرنا ہے اتنا گاڑا ہونے تو آپ کو کک کرنا ہے فائنل سٹیج پہ ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے بہت تھوڑا سا کسوری میتھی کسوری میتھی کو بلکل لاسٹ میں ڈالیں گے اور کسوری میتھی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تھوڑی اسی امول فریش کریم ایک کریمی نیس کے لیے مکھن ہم اس پہ نہیں ڈالیں گے آلرڈی ہم ڈال چکے تھے تو یہ ہم ذرا سی ایک یا دو ٹیبل اس پون اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہو تو تین یا چار بھی ڈال سکتے ہو کوئی ایسا نہیں کہ ایک یا دو ہی ڈال نیس دو ٹیبل اس پون اس کے اندر ڈال دی ہے اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیشہ آپ کو جو ہے کریم جو ہوتی ہے کریم نہ ہو تو آپ کے پاس دودھ کی ملائی ہوگی اس کو مکسی میں تھوڑے سے دودھ کے ساتھ میں پیس لیجئے پیس بنا لیجئے اور پھر آپ اس کو ڈال سکتے ہو یہ ہمارا فائنل سٹیج کمپیوٹ ہے چلی اس کو سرف کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو سرونگ کڑھائی میں نکال لیا ہے اور جو ہے اس کے اوپر آپ کو سرف کرتے وقت میں ہل کسی کریم ڈال نہیں چکن بن کے تیار ہے